بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج بہت مزیدار یمی سے سینڈوچز بنا رہی ہوں اس کے لئے میں نے یہ کٹلس اور چکن بوائل کر کے اس کے شیڈ کر لیا سب سے پہلے میں نے چکن کو لے لیا شیڈ کیا ہوا بوائل ہوا ہوا اس میں میں نے مائنیز ایٹ کر دی ذرا گرمی بھی بہت تھی تو میں اپنے روم میں لیونگ میں لے آئی تھی یہ چیزیں اور بنا لی پھر میں نے یہ مائنیز ڈال کے اس پہ تھوڑی سی میں نے کالی مرچیں ڈالی اور ہلکا سا نمک اس میں ڈالا کیونکہ نمک مائنیز میں آلریڈی ہوتا ہے بس پھر میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور میں نے ڈبل روٹی کے جو ہے وہ سائیڈ کاٹ لیے تھے کارنرز پھر میں نے ان پہ کیچپ لگا لیا تین میں نے سلائس لیے تھے ڈبل روٹی کے اور اس پہ پھر میں نے تینوں پہ ہلکا سا کیچپ لگا لیا اور اس کے بعد میں نے یہ کٹلس یہ میں نے پہلے بھی بنا چکی ہوں اپنی ایک ریسپی کٹلس کی دیکھئے گا آپ نہیں تو یہ عمومن ہم بنائے رکھتے ہیں تو اس کے اوپر پھر میں نے دوسرا سلائس رکھا اور پھر یہ میں نے چکن اور مائنیز کا جو میں نے آمیزہ بنا کے رکھ رکھا تھا پھر اس کے اوپر میں نے وہ لگا دیا اور گرمی بھی بہت شدید تھی اور بس ایسا ہی کچھ ہلکا پھلکا سا کھانے کا دل چاہ رہا تھا تو یہ سیڈوچز بہت ہی مزے کے لگے پھر یہ ہم نے تیسرے سلائس پہ بھی تھوڑا سا کیچپ لگا لیا اور اپنا پھر میں نے یہ کھیرے کاٹ کے رکھ رکھے تھے اس پہ تین کھیرے رکھ لیے تھوڑے سے جو بھی جیسے آپ کچھ اور بھی اگر پیاز آپ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں پیاز بھی رکھ سکتے ہیں کھیرا رکھ لیجے جو چیز آپ کو اس وقت ہو آپ کو پسند دو آپ کو پسند دو آپ وہ لگائیں مائنیز ہے تو وہ لگا لیجے بہت مزے کر لگتے ہیں اچھے بنتے ہیں تو عمومن لوگ ہم لوگ شامی کباب رکھ کے سینڈوچز جیسے بناتے ہیں تو یہ کٹلز بنا کے رکھئے گا یہ بھی بہت مزیدار لگیں گے آپ کو اور باقی بڑے ٹیسٹی بنے تھے بچوں کو بھی بہت پسند آئے اب میں یہ اپنے سینڈوچز ریڈی کر لیتی ہوں سارے اور پھر آپ سب سے ملتی ہوں موسیقی 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 اور دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ موسیقی موسیقی موسیقی